بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو صبح اٹھ کر ایک کرامتی لفظ پڑھنے سے ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے ہر کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے کاروبار سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہے اور کاروبار میں بے شمار برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے پیارے دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کونسا کرامتی لفظ ہے اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کس دن سے شروع کرنا ہے پیارے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا پاورفل عمل ایک ایسا طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا آج کا یہ وظیفہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وظیفہ ہے جو بڑا ہی لا جواب جو بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے اس عمل کی برکت سے اس نام مبارک کی برکت سے اس کے وسیلے سے آپ جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی دعا بارگاہ پروردگار میں ضرور قبول ہوگی آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے پیارے دوستو اس کو پڑھ کر آپ حضرات اپنی روزی بھی کشادہ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار سے بندیشیں ختم کر سکتے ہیں رکاوٹیں ختم کر سکتے ہیں اپنی لاکھوں کروڑوں ہاجتیں اللہ رب العزت سے پوری کروا سکتے ہیں پیارے دوستو یہ وہ نام ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اور ہشر میں بھی کام آئے گا اور ہمیشہ کام آئے گا پیارے دوستو دنیا میں جو شخص اس نام کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کی ہر دعا قبول کرتا ہے اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کے بارے میں سوال و جواب ہوتا ہے پیارے دوستو جب انسان قبر میں جاتا ہے اس سے سوال پوچھا جاتا ہے مر رب کا یعنی کی تیرا رب کون ہے اور دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما کن تتقولو فی حاج الرزول یعنی کی تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے طریقے کی ایک چیز دکھائی جاتی ہے تو جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے مِن ربی اللہ مِن رب اللہ ہے من دین اسلام میرا دین اسلام ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا میں امتی ہوں وہ فقر سے جواب دیتا ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے یعنی کہ اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا ہے اے فرشتو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے سے آزاب کو دور کر دو تو پیر دوستو فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے سو جا اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کے دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جسے سے کی خوشبودار ہوا اس کو بہترین سکون حاصل ہوتا ہے اور ہر طریقے کی آرام میسر ہوتی ہے اور جب حشرہ میں حشرہ قائم ہوگا جب حشرہ میں بندے پریشان حال میں ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت بھی جب لوگ مدد کے لئے پکاریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ارز کریں گے کہ اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرے ہم بہت زیادہ مشکل میں ہیں کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اِذْحَبُوا الٰغیرِ تم جاؤ کسی گیر کے پاس تو پیارے دوستو اس طریقے سے بندے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت دعود علیہ السلام کے پاس اور تمام انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے جب سارے کے سارے انبیاء کہہ دیں گے اِذْحَبُوا الٰغیرِ تم جاؤ کسی گیر کے پاس تو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کے قریب پہنچیں گے تو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی زبان پر اَنَالَحَا اَنَالَحَا یعنی آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس یہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہوگا اسی طریقے سے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش اللہ رب العزت سے کروا رہے ہوں گے تو پیرے دوستو ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کے نام کا ہی یہ وزیفہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا تو پہلے دوستو ہم چلتے ہیں اپنی وزیفے کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے پہلے دوستو یہ عمل آپ کو صبح کے وقت کرنا ہے فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر نماز کا وقت ہو تو پہلے آپ نماز پڑھے اس کے بعد میں یہ وزیفہ کرے اگر نماز کے وقت سے آپ پہلے ہی جاگ جاتے ہیں تو آپ پہلے بھی عمل کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سات مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درود شریف آپ کو جو بھی یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سو مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ پہلے دوستو اسی طریقے سے آپ کو سو مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے اور سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تذبیح یعنی کی سو مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کی سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے آپ سو مرتبہ پڑھ لے پڑھ لینے کے بعد آپ کو سو مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے یا محمد یا محمد یا محمد پیر دوستو یہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ نام بھی آپ کو پورے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور سو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو آخر میں پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پیر دوستو یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہے پیر دوستو دعا کچھ اس طریقے سے کرے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیمو یا قریم اے میرے خالق جو میں نے کلمہ تیبہ پڑھا ہے مولا جو میں نے تری بارگاہ میں توبہ کی ہے مولا مجھ گناہگار کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ تو تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے تو تو رحیم و قریم ہے تو رحم کرنے والا ہے تو بہت ہی مہربان ہے اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جو میں نے کلمہ تیبہ پڑھا ہے اور ترے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ورد کیا ہے مولا تو کلمہ تیبہ کے صدقے میں اپنی حبیب حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے مولا ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے کاروبار سے ہمارے رزق سے ہمارے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے مولا تنگ دستی کو دور فرما کر ہمارے کاروبار سے رکاوٹ کو دور فرما کر بندیشوں کو دور فرما کر مولا ہمارے کاروبار میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے مولا ہم پر جو مصیبتیں آ چکی ہیں تو اپنے حبیب کے صدقے میں وہ مصیبتوں کو دور فرما دے مولا جو مشکل ہم پر آ چکی ہے اور آنے والی ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان مشکلوں سے مجھے محفوظ فرما دے مولا جو پریشانی ہے تو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے مولا ہمارے جو بگڑے کام ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے جو ادھرے کام ہیں ان کاموں کو پورا فرما دے پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو بارگاہِ الٰہی میں دعا کرنی ہے پیارے دوستو آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ مل جائے گا آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی ادھرے کام پورے ہو جائیں گے بگڑے کام بن جائیں گے پیارے دوستو یہ عمل آپ کو گیارہ دن تک لگاتار کرنا ہے اور صبح کو ہی کرنا ہے آپ چاہے تو فضل کی نماز کے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو فضل کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو صبح ہی کرنا ہے پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو گیارہ دن تک لگاتار اسے کرنا ہے انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا ہر مقصد پورا ہو جائے گا ہر حاجت پوری ہوگی ہر مشکل ختم ہوگی پیارے دوستو یہ بہت ہی آسان وزیفہ ہے اس وزیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں فرق نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے السلام علیکم